چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں آوڈیو لیکس کیس کی سمات اٹرنی جنرل نے پانچ رکنی لاجر بینچ پر اعتراض اٹھا دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے حکومت کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی جلدی میں کی گئی وفاقی حکومت سے گزارش ہے کہ آئین کا احترام کریں معذرت سے کہتا ہوں حکومت نے ججز میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی وزیراعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دور آئے کراچی شہباز شریف ٹیکسٹائل ایکسپو میں بطور مہمانے خصوصی شریک وزیراعظم کیف اور منصوبے کا سنگی بنیاد رکھیں گے منصوبہ اکسو چھبیس عرب روپے کی لاغت سے وابڈہ کی زیر نگرانی مکمل کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکیو ایم اور مسلم نقنون کے رہنماؤں کی بھی ملاقات شیڈول امران خان کے ہاتھ سے رہنماؤ ریت کی طرح بکھرنے لگے جمشیر اقبال چیما اور مصر جمشیر چیما نے تحریک انصاف کو خیرہ بات کہہ دیا جمشیر چیما کی نو مئی کے واقعات کی مضمت سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے ان پر کسی کا دباؤ نہیں ہے امران خان نے جو بیانیاں بنایا تھا نو مئی کے واقعات اس کا رد عمل ہے نو مئی کے واقعات تاریخ کا سیاہ باب ہیں حملہ آوروں کو سزا دی جائے جنہا ہاؤس پر احتجاج کا منصوبہ تھا مظاہرین کو حملے سے روکنے میں ناکام رہے قیادت نے کارکنوں کو حملوں سے نہیں روکا ذمہ داری قبول کرتے ہیں ملیکہ بخاری کا بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کہتی ہیں وہ پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے استفعہ دے رہی ہیں ان پر پارٹی چھوڑنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں دورانہ حراست کسی نے بس سلوک کی نہیں کی لیکن سی کلاس میں رکھا گیا وہ نو مئی کے واقعات کی مذہب مت کرتی ہیں جس نے بھی ریاستی اداروں اور فوجی تنسبات کو نقصان پہنچایا ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے دوسری جانب یوت ونگ سن کے صدر اور رکنے اسمبلی عباس جعفری نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی کہتے ہیں پاکستان کی بنیاد ہماری افواج ہیں بنیادوں کو نہیں چھیڑا جا سکتا سینیٹر عبدالقادر نے بھی پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا نو مئی کا واقعہ ایک لیڈر کی منصوبہ بندی سے ہوا ایک لیڈر کے بہکاوے پر شہدہ اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی قیامت تک ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ذاتی خواہشات کو پاکستان کی مفادات سے اوپر رکھنے والے گم رہے ہیں شہدہ کی بے حرمتی کرنے والے اللہ اور قوم کے مجرم ہیں ماف نہیں کریں گے ان دہشتگردوں کا قانون کے مطابق صفایہ کیا جائے گا شہیدوں نے وطن کی سالمیت اور قوم کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کیا وزیر اعظم کی راول پنڈی میں آرمی قبرستان آمد پر بات چیت شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی اور بکار مجروح کرنے والوں کو قوم ماف کرے گی نہ بھولے گی آرمی چیف کا ایک بار پھر دو ٹوک پیغام جنرل آسی مونیر کا اسلام آباد میں یوم تکریم شہدہ پاکستان پر پولس افسروں اور جوانوں سے خطاب بولے جو کچھ نو مئی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہے نو مئی جیسے فیل کو دوبارہ برداشت نہیں کیا جائے گا پاک فوج پولس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامتیں ہیں شہدہ کی قربانیوں کو کوئی زائل نہیں کر سکتا جینا ہاؤس حملہ کیس سابق ایم پی اے اکرم اسمان سمیل سولہ ملزم فوج کے حوالے ملیٹری ایکٹ کے تحت کمانڈنگ افسر نے سولہ شرپسندوں کی حوالگی کی استدعہ کی انصداد رہشتگردی عدالت نے ملزموں کو آرمی ایکٹ کے تحت کیس چلانے کے لیے حوالگی کی منظوری دی ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کسوروار پائے گئے مختلف شہروں میں نو مئی کے حملوں میں ملوث دیگر شرپسندوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری سابق وزیراعظم عمران خان سمیت دو سو پتیس سے زائد افراد کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام بھی نو فلائی لسٹ میں شامل کر لیا گیا قاسم سوری، اسد کے سر، مراد سعید، ملیقہ بخاری کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کیے گئے حوال چوہدری، حماد ازر، یاسمین راشید اور اسلم اقبال کے نام بھی نو فلائی لسٹ کا حصہ بن گئے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا پارٹی لیڈروں اور کارکنوں سے رابطہ ختم کہتے ہیں انٹرنیٹ بند کر کے زوم میٹنگ بند کرا دی نہ لیڈر مل رہا ہے نہ کوئی اور یہ کس جمہوریت میں ہوتا ہے وہ تو روز گرفتاری کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں سب چلے جائیں تب بھی ٹکٹ جسے ملے گا وہ جیتے گا پارٹی کارکنوں کو گرفتاریوں سے بچنے کے لیے روح پوش ہونے کا کہہ دیا مسلم لیک نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کہتی ہیں عمران خان ذہنی خرابی کا شکار ہے یہ ان کے اپنے گناہوں اور زیادتیوں کے سیوا کچھ نہیں جو انہیں ستائے جا رہے ہیں یہ بھی نواز شریف کے خلاف ان کے غلط کھیل کا اعتراف ہے نہ وہ انتقام پر یقین رکھتی ہیں نہ نواز شریف مزید کہا شہیدوں کا لہو کسی فرد کا نہیں قوم کا قرض ہوتا ہے ملک کا فخر اور مٹی کی امانت ہوتا ہے جو اس کی بے قدری کرے وہ صرف غدار ہوتا ہے تھو ہے سیاستدان کے بھیس میں چھپے غداروں پر مسلم نکنون کا آج ویہاری میں یوت کنونشن چیف ارگنائزر مسلم نکنون مریم نواز خطاب کریں گی ساٹھ فٹ لمبا بیس فٹ چوڑا سٹیج تیار لیگی ترجمان کے مطابق پانچ ہزار کرسیاں لگائی جا رہی ہیں رانس انہولا اور پرویز رشید بھی ہم رہ ہوں گے مریم نواز مقامی اہدداروں کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گی موجودہ تنظیمی دھانچے کا جائزہ لیا جائے گا